میس کلاس اس کے بعد ایک اور ایڈنگ ہے مارے پاس گفتگو میں عادل کرنا گفتگو میں عادل کیسے کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا جائے ہر بات کو واضح طور پر بتایا جائے سچ بولا جائے یہ گفتگو کے ساتھ عادل ہے اور اس عادل و انصاف کا زندگی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کیسے اثرات ہوتے ہیں اگر معاشرے میں عادل قائم ہوگا تو معاشرہ بہت اچھے طریقے سے پنوان چڑھے گا کیسے طرح کیونکہ جس معاشرے میں چوگلی جھوٹ غیبت اور عادل نہیں ہوتا اس معاشرے میں بہت برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوتا زیادہ بات عادل ہی نہیں ہے تو کوئی کسی کی بات کیسے سنے گا اور مانے گا جس معاشرے میں عادل و انصاف ہوتا ہے اس میں کچھ قانون بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب ایک دوسری کی بات سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے جس میں عادل و انصاف ہوتا ہے جی کلاس یہ تو ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا اور تری کوششن ہم نے کر لیے تھے آجائے کوششن نمبر سیکس کریں گے میں آپ کو بتا دوں کوششن نمبر سیکس ہم نے کیسے کرنا ہے یہ اس کلاس بک پیش نمبر سیونٹی ون پر ہمارے کوششن تھے ون ٹو تری میں نے مارک کروائے تھے آپ کو یہ تینوں آپ کر چکے ہوں گے اب اس کے بعد فور فائف نہیں کریں گے ہم صرف کوششن نمبر سیکس کو کریں گے کوششن نمبر سیکس کے لیے عادل سے متعلق کو یہ ایک حدیث تحریر کریں یہ ہے بک پیش نمبر بک پیش نمبر سیکس ٹی نائن پر بک پیش نمبر سیکس ٹی نائن کے سیکنڈ پیرہ میں دیکھئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جا رہا ہے یعنی یہ حدیث ہوگی مگر آنسر ہمارا یہاں سے ہوگا قوماز میں لکھے گا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جو اپنے فیصلے اہل و عیال اور جوان کی حکمرانی میں ہوں سب کے ساتھ بلا روہ ریایت روہ ریایت کا مطلب کیا ہے کسی بھی رشتے کو یا کوئی بھی وجہ کو کسی بھی وجہ سے کسی ریایت کو بیچ میں نہ لاکر انصاف کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرنا روہ ریایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی بات کی وجہ سے یا کسی رشتے کی وجہ سے یا کسی ریلیشن کی وجہ سے کوئی بھی بات غلط کر دینا یعنی ان کو بیچ میں نہ لایا جائے انصاف کرتے وقت ٹھیک ہے تو یہ حدیث مبارک ہے یہ پوری ایک حدیث لکھ لی جگہ یہ کوش نمبر سکس کا انصر ہے اس کے بعد ہم بلینکس کریں گے اور بلینکس بک پر کریں گے کلاس یہ خالی خالی جگہ ہیں کلاس یہ آپ بک پر ہی کرتے ہیں آپ کو پتہ یہاں ڈیٹ شو کیجئے گا اور یہ کر لی جگہ اسلام دینِ ڈیش ہے فطرت ٹھیک ہے نمبر ڈو ڈیش اسلامی معاشرے کا انتہائی معتبر ستون ہے عدل عدل آئے گا ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیش میں انصاف تلاش کرتا ہے معاشرے نمبر فور ہیں عدل کی وجہ سے معاشرے سے ڈیش کی کیفیت دور ہو جاتی ہے خوف نمبر فائف اسلامی معاشرے میں برائی کی ڈیش اور نیکی کی ڈیش اللہ تعالیٰ کے ڈیش مطابق دی جاتی ہے سزا جزا احکامات احکامات آئے گا ٹھیک ہے کلاس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دی جاتی ہیں یہ آپ کی بلینکس ہو گئیں کلاس اس کلاس ڈائری ہے آپ کی رائٹ کوسچن آنسر کوسچن آنسر جو آپ کو کوسچن ٹکر بایا وہ بھی کر لیتے گا اینڈ میک ایم سی کیوز ہر چپٹر کے ہم ایم سی کیوز بناتے ہیں چپٹر کے اینڈ میں تو ایم سی کیوز آپ نے منانے اس کے اور اس کے فائف ایم سی کیوز بنا ہی گا ہر چپٹر کے ہم نے فائے بنائیں فرم لہسن آدھل ٹھیکی کلاس ہی آپ کی ڈائری ہے اور بہت اچھے سے بڑ کیجئے گا لرننگ ساتھ ساتھ کیجئے گا نیکس کلاس تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ